آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پوڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پوڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پوڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پوڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیں آچار چطرسین شاستری کے لکھے اپنیاز ویم رکشا مہا کا چھٹوان بھاگ ورون برحمہ میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں پرلے کا جل بیٹھ سا ندی تٹ پربسی سوشا نگری تک نہیں پہنچا تھا پھر بھی لوگ کچھ مر گئے کچھ چھوڑ کر چلے گئے سوشا نگری جو منیوپوری بھی کہاتی تھی اجاڑو اور ویران بہت دن تک پڑی رہی اس پر پانچ فٹ موٹا دھول کا اس ترجم گیا اس کے بعد جب سیم بھو منو کے انتیم پرجاپتی دکش کا دکار سماپت ہوا تب دکش کی پتری عدیتی کا پتر ورون سوری کا سب سے بڑا بھائی سوشا نگری میں آیا اس نے اسے کھدوا کر ساف کیا دھول مٹی دور کی اونچی نیچی بھومی سمتھر کی رکے ہوئے جلوں کو نہر کھدوا کر سمدروں میں بہا دیا اور سوشا پردیش اور میسو پوٹامیا میں عادتیوں کی بستیاں بسائیں پاٹکوں کو گیا تھو عدیتی سے ماریچ کو بارہ پتر ہوئے جو عادت کہائے ورون ان میں سب سے بڑے اور سور سب سے چھوٹے تھے پرنتو آگے چل کر جیسے سور کل نے آر جاتی کا نرمان کیا اسی پرکار ورون نے سمیر جاتی کو جنم دیا یہ سمیر جاتی سمیر سبھتا کی پرستارک اور ایران کی پراشین شاسک ہوئی سنسار کے پراتتو ویدھ ڈاکٹر فرینک فورٹ اور لیکڈن آدھی یہ تو کہتے ہیں کہ پروٹو الامائیٹ سبھتا کا ہی وکسط روپ سمیرو سبھتا ہے ارثات پروٹو الامائیٹ سبھتا سے ہی سمیرو سبھتا کا جنم ہوا پروٹو الامائیٹ جاتی پر لائے کے کاران سو دیش واپس چلی گئی اور وہاں اس کی سبھتا کا وکاس ہوا اس وکسط سبھتا کا ہی نام سمیرو سبھتا ہوا سمیرو جاتی پھر پروٹو الامائیٹ لوگوں کے نواز اس ستان پر الام اور میسو پوٹامیا میں بس گئی پروٹو الامائیٹ جاتی کا سو دیش کون تھا اور وہ پرلائے کے بعد کہاں چلے گئی تتھا کہاں سے پناہ سمیرو سبھتا کو لے کر میسو پوٹامیا میں آ گئی سنسار کے پراتتو ویدھ ابھی اس پرشنے کا اتر نہیں دے پائے ہیں پرنتی اس پرشنے کا اتر ہمارے پرانوں میں ہیں اور وہ یہ کہ جسے پروٹو الامائیٹ جاتی کہا گیا ہے وہ چاکشش جاتی تھی جس کے چھے مہارتھیوں نے ویلوچستان اور ایران ہوتے ہوئے الام اور میسو پوٹامیا کو جے کر کے اپنے راج اسطح پت کیے تھے تتھا وہ بھارت ورش کے ہی دکشن پشچم علاقے میں اس سے پورو وکسط ہوئی تھی تتھا سمیرو سبھتا کے سنستھا پک ایک پرکار سے دوبارہ نئی سرشتی رچنے والے سوری کے جیشت بھائی ورون تھے اور انہیں ہی برمہ کے نام سے وکھیات کیا گیا ہے یہ ایک مارکے کی بات ہے کہ کیول سوری کے ہی ونشدھر بھارت میں آر جاتی میں سنگٹھت ہوئے پرنتو شیش گیارہوں آدھت ایران مصر پیلسٹین ارب اور چین تبت تک پھیل گئے ان سب نے دیو جاتی کا سنگٹھن کیا سنگشیپ میں دیو کا ارث ہے آدھت اور منیوپوری ورون کے کال میں سوشا نام سے وکھیات رہی پیچھے اندرپوری امرواتی کی نام سے وکھیات ہوئی پاشیات جن ورون کو لارڈ کرییٹر کہتے ہیں جس کا ارث ہے دیو کرتار برمہ اوستہ میں ورون کو ارنزد کہا ہے الوہیم الہی بھی ورون ہی کو کہتے ہیں الہی یا الوہیم کا ارث ہے الہورت کے اپاس دیو ورون شت پتھ برہممن میں اور جینیسس کے اتحاس میں سمان روپ سے کہا گیا ہے کہ ورون دیو نے پرتوی اور آکاش کو سم کیا ورون نے پرلائے کے رکے ہوئے جلوں کو سمدر میں نہریں کھدوا کر بہا دیا سمدروں کی سیمہ باندھی جل کو ادھکار میں کیا پرتوی کو سوکھی سم اور اپجاؤ بنا کر اس میں بیج بوئے اسی سے ورون کو جلوں کا دیو کہتے ہیں ان دنوں عرب اور فارس کے بیچ کا سارا علاقہ سوشہ اس تھان کہاتا تھا اسی کو چھل دیش چلڈیا کہتے تھے ورون کا ایک نام عوستہ میں ارمجد بھی پرسد ہے نوین سرشتی رچنے اور دیووں کا عادتیوں کا جیشت پرش ہونے سے ورون کو برحمہ کہا ہے تتھا جل کا ویبھاجن کرنے سے نارائن کہا گیا ہے جل کو سنسکرت میں نارا بھی کہتے ہیں شری نار شیر ساغر سری کا سمدر پرشیہ کی کھاڑی اور ارمج ساغر کا نام تھا متس پران کے انصار برحمہ نے برحمانڈ کے ارثات اپنے راج کے دو کھنڈ کیے ایک اوپر کا پاروت پردیش کھنڈ دوسرا نیچے کا بھومی کھنڈ اوپر کا کھنڈ سورگ اور نیچے کا بھومی کہایا ٹھیک اسی پران کے انصار ہی جینیس سادی پاسچت پران شاستری بھی کہتے ہیں ورونی آوستہ میں برحمہ کو ارمزد کہا گیا ہے یہ ارمہادھ کا بگڑا نام ہے جو پرانوں میں آیا ہے پرانوں میں برحم سنکٹ کا اولیک ہے یہ وہ گھٹنا ہے جب برحمہ نے جلوں کو دو سمدروں میں بیبھاجت کیا انگریزی اتحاسکار جینیسس کہتا ہے الہی نے کہا جل سے جل پر تک ہونے چاہیے اس کے لئے ایک شبد انگریزی کا ہے آرڈیل اس شبد کا ارث کوش میں لکھا ہے جل اور اگنی کی پرکشہ جینیسس کہتا ہے الہی نے کہا سورگ کے جلوں کو ایک جگہ ایک قطر ہونے دو اور شیش پرتھوی کو سوکھنے دو پرانوں میں اتحاسکار اور آوستہ دونہ ہی میں سوئی کار کیا گیا ہے کہ ورن لوگ ورن کو ہی سرشٹی کر اچھیتا مانتے ہیں پراشین ایران کے کاپا ڈوسیا پرانت میں اندر اور ورن کی شپت کے شلالیکھ ملے ہیں ورن کے سموچے سامراجی کا نام پہلے امردیش تھا اور سوشا کا نام امراوتی بھی تھا اب بھی وہاں کے پراشین امروں کے ونشدھروں کی امرہ جاتی بستی ہے پیچھے منو پتری علاقے نام پر اس پردیش کا نام ایلم یا علاورت ہوا آج کل یہ پردیش کرمان علاقہ کہاتا ہے یہی سمیرو سبتہ کا کیندر سمیرو سامراجی تھا یہ ستھان فارس کی کھاڑی کے اوپر ہے جینیسس نے پرشیہ کے اتحاس میں سے شینار بھومی شیشتان کہا ہے پرانوں میں سے شری نگر لکھا ہے فارس کی کھاڑی ہی شیڑ ساگر کہاتی تھی جو راستر ورن کے اپاسک تھے ان کے سمیے میں پرشیہ میں ورن ہی مہاراج مہار اپاس دیو ویدھاتا کہے جاتے تھے اسی دھرم کو ایرانی لوگ انیٹاریانیزم کہتے تھے ورن برہمہ کے پتر انگرہ اور بھرگو ہوئے جو دیو رشیتہ تھا یاجک کلوں کے سنستھاپک ہوئے انگرہ پتر برہسپتی دیووں کے یاجک ہوئے بھرگو کو دیت پتی ہرنکشپ نے اپنی پتری دیویا دیو اور دانو راج پلوم نے اپنی پتری پولو میں دیویا سے بھرگو کو شکر کا اوشنا پرسدھ پتر ہوا جو دیت دانو کل کا یاجک ہوا شکر کا ایک پتر اتری ہوا اس کا پتر چندر چندر پرسدھ چندرونش کا مول پوروش ہوا دوسرا پتر توشٹا ہوا جس کا پتر پرسدھ شیلپی ہوا دیووں میں اس کا نام وشو کرما اور دیتیوں میں مہ پرسدھ ہوا پولومی کی سنتانوں میں چیون رچیک جمدگنی اور پرشورام ہوئے ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چطرسین شاستری کے لکھے اوپنیاز ویم رکشا مہا کا چھٹوان بھاگ ورون برمہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بہم بہم موسیقی